قرآن نے کہہ دیا ماں کا ہے پھر ماں سے زیادہ مضموشتہ باپ کا ہے کیونکہ باپ سے تو نصب چلتا ہے ماں سے نصب نہیں چلتا باپ اگر سید ہے تو اولاد سید ہے باپ اگر مغل ہے تو اولاد مغل ہے تو کہا کہ باپ سے نصب چلتا ہے ماں سے نہیں چلتا اور سب سے کمزور رشتہ بھائی کا سب سے پہلے ذکر کیا اس کے تو واقعہ قرآن نے ذکر کر دیئے کہ بھائی کا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا جس کو قرآن نے ذکر کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا قابیل نے حابیل کو قتل کیا صرف ایک نفسانی خواہش کی وجہ سے کوئی ایسا مفید مقصد نہیں تھا کوئی آلہ مقصد نہیں تھا ایک نفسانی خواہش کی وجہ سے ایک لڑکی اور عورت کی خاطر ساگے بھائی کو اس نے قتل کیا تو قرآن نے بھائی کا قصہ ذکر فرمایا کہ سب سے کمزور رشتہ بھائی کا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ بھائیوں نے بھائی کو کوئی کے اندر ڈال دیا تو اس لئے قرآن نے سب سے پہلے بھائی کا رشتہ ذکر فرمایا سب سے کمزور رشتہ بھائی کا رشتہ ہے موسیقی